کیونکہ پاکستان میں تختہ پلٹ جو ہوتا ہے عموماً فوج آئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لی اس کو تو آپ نے دیکھا ہے لیکن آج کیا کیا ہوگا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آگے ایک تو عمران خان کیا کریں گے پہلے وہ وکلب دیکھ لیجئے ایک تو وہ سنست بھنگ کر دیں اور چناب ہو جائے جس کی سمبابنہ زیادہ ہے ابھی بریگیڈیر ہیرس نواز بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی سمبابنہ زیادہ نظر آتی ہے تو پہلا وکلب عمران خان کے لیے یہ ہے دوسرا وکلب ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ سیٹ بچانے کے لیے آخری وقت میں سیوگیوں سے کوئی ڈیل کریں اس کی سمبابنہ کم ہے کیونکہ اگر یہ ہو رہا ہوتا تو عمران خان جو ہے وہ اتنا وقت نہیں لے رہے ہوتے تو اس کی گنجائش کم ہے اور اگر یہ ہو رہا ہوتا تو شاید وہ اس طریقے سے دیش کو سمبودت بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ ان کی آخری سمبودن بھی مانا جارہا تھا بطور پردار منتری تیسرا وکلب ہے کہ استیفہ دیں اور ودیشی فنڈنگ معاملے میں کیس کا سامنا کریں اس کی بھی سمبابنہ تھوڑی کم نظر آتی ہے لیکن اور چوتھا یہ ہے کہ دل بدلوں کے خلاف کورٹ کے فیصلے پر نربھار ہو جائیں لیکن اس میں بھی وقت لگے گا اور تب تک کیا ہوگا اس کا بھی سوال رہے گا اگلے چناب تک کاریوہاق پی ایم بنے رہے ہیں اس کی بھی سمبابنہ زیادہ نظر آتی ہے لیکن وہ چناب انہیں جلد سے جلد کرانا ہوگا